پھر صدیق ادبر کو فرمایا جنگل کے درندے بھی آ کر صدیق کو ٹانگوں سے پکڑ کر لے جائیں تو مدینہ سے سارے مرک چلے جائیں بلکہ ایک اور الفاظ ایسے ہے میں ان کا ترجمہ آج تک میں نے نہیں کیا آپ نے فرمایا مدینہ پاک کے اندر جو پردہ دادہ عورتیں بیٹھی ہیں نا جنگل کے درندے ان کو ٹانگوں سے بھی پکڑ کر لے جائیں تو لشکر اسامہ ایسی ہی جائے گا جیسے میرے آگر نے نیبین یا انصورانزاد نفین حضرت امہ عمرہ نے میدان اوٹ میں حضور کا دفاع کرتے ہوئے اسی زخم کھائے ہیں عورتوں کا بیٹا بھی تھا دو بیٹے اور شہر بھی تھا جب پتے کلاو حضور پر عمل ہو گیا عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑھتے لے عورت بھی آگئے اور جب جنگ ختم ہوئی حضور نے فرمایا میرے حضور نے فرماو میرے غلاموں میں نے جدر بھی دیکھا امی عمرہ اپنے نبی کا دفاع کرو جب حضور نے ان کو میں ہمیشہ کہتا ہوں دعا کرائی نہیں جاتی دعا لی جاتی ہے جب وہ حضور کا دفاع کر رہی تھے تو میرے حضور نے فرمایا بارک اللہ افیق محل البیت فرمایا سارے گھر والوں کو اللہ برکت دے عرض کی آج یہ دعا نہیں چاہیے آج اور دعا چاہیے فرمایا کیا چاہتی ہو کہا جنت میں جس مقام میں آپ نے رہنا ہے وہ جگہ چاہتی ہے یہ دعا یہ ہے حضور نے فرما اللہم جالوں یا اللہ ان کو جنت کے اندر میری غلامی عطا فرما تو حضرت امی عمرہ نے جب یہ سنانا کہا کہ بس بس یا رسول اللہ یہیں گواہ چاہیے تھی اب دنیا کیسے گزرتی ہے مجھے اس بار سے کوئی بڑھیں عورت ہو کر اسی زخم حضور کے لیے کھائے اور آج مرد ہو کر جوان ہو کر جب حضور کی عزت کی بات آئے تو کہتے ہیں یہ مولوی انہیں ایسے بنایا ہوا ہے مولوی انہیں ایسے نہیں بنایا ہوا اپنے ایمان سے پوچھ تو یہ حضور کی عزت پر کیسے پیر ہوگی اور جب حضور کی ختم ربوت کا مسئلہ آیا آپ کے بیٹے حضرت عبیب بن زہر مسلمہ کذاب نے آپ کو گرفتار کر لیا جب اس نے گرفتار کر لیا تو کلوار لے کر ایسے کھڑا ہو گیا کہ اللہ کہا اتشا تو انہی رسول اللہ وہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا انا سمو ما اسماؤ اللہ اسماؤ آپ نے فرمایا میں بہ رہا ہوں میں تیری گلہ نہیں سنگا اور تیری بے حودہ گلہ بھی نہیں سنگا اور آدم آنا پہ حودہ گفت دو انہیں پوچھا اتشا تو انہی رسول اللہ تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کی رسول اللہ ہاں پھر اس نے دوبارہ پوچھا اتشا تو انہی رسول اللہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول فرمایا کیا بکواس کرتا ہے میں تیری بکواسات سنتا ہی نہیں ہوں پھر اس نے کہا اتشا تو انہی محمد الرسول اللہ تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کی رسول اللہ عجیب بہت رہا ہے جب حضور کی بات ہے سنتا ہے جب میری جائے نہیں لبائد یا رسول اللہ لبائد یا رسول اللہ بائد یا رسول اللہ موسیقی اس پر کسی کو دوسری بات کرنے کی اجازت ہے پاکستان کے اندر آپ میں ان لوگوں کو بھوڑت ہے جو اسمبلی میں چھت کر حضور کی ختم نقوبت پر داتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ مانون ریاضت کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ مانون ریاضت کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ جان نہ لو بوز توجہ شالہ بوز دلان قدیمی شالہ بوز دلان قدیمی شالہ بوز دلان قدیمی نعرہ لانے ہم جو نعرہ نہ بنے دل پھٹتا ہوئے تو میرا قدوں نہ پھٹتا ہوئے میں لاورتوں لے کے پنڈی تک دو بار ہی ہاتھ ہاتھ رکھے پورے لاورتوں میرے ہاتھیں نہیں آئے میرے عجیبی نہیں شالہ نہیں ہوئے یہ کیا بات ہوئی؟ رسول اللہ کے لئے بندہ آدمی نہ اٹھا سکے دلان قدیمی موت تو کہاں کھڑی ہے؟ وہ تو کس ہم کے ساتھ ہے توجہ کچھ ہے اس نے تلوار ایسے پکڑی وہ کھڑا ہو گیا حضرت حبید بن زہد امہ عمارہ دے پتر دے تلوار لے کے کھڑا ہو گیا سمہ قطع قضوان قضوان ایک واری گھوڑی لگ جائے اور بات ہے تلوار لگ جائے اس نے یہاں سے دائیں آت کھڑا ہے پھر یہاں سے کھڑا ہے پھر یہاں سے کھڑا ہے پھر یہاں سے پھر دائیں ٹانگ یہاں تک حتیٰ قطع یلائے من المن کی بین وریج لے الان ورکین بازو یہاں تک کھڑ دیئے اور کانگیں یہاں تک کھڑ دیئے پھر اتنا جسم جو بچا سمہ حرقو بن نار پھر اتنا جسم اس نے آگ میں پھینک پھر پوچھنے لگا میں کون ہوں اور میں کمینے توں کون ہے رسول تو رسول اللہ ہے یہاں تک حتیٰ مات افن نار یہاں تک آپ آگ میں جلتے ہوئے دنیا سے تشریف لے جائے لیکن آخری بار بھی وہ بار بار پوچھتا میں کون ہوں اور میں توں کون ہے رسول تو رسول اللہ ہے نہ ہمارے اوپر کوئی تروار اٹھائے نہ ہمیں کوئی آگ میں پھینکے اور ہم حضور کی ختم نبوت پر جمعہ والے دن تقریر بھی نہ کرتے ہیں مجھے بتائے وہ علماء جو جمعہ والے دن حضور کی عزت عبرو آپ کی بات نہیں کر رہا آپ کو ہمارے سر پتا جائے نا ہاں جو دن کے بارے میں حضور اٹھ بیٹے سے آگ کے لئے اور آج آپ حضور کے دن کی بات نہیں کرتے ہیں مجالسوہم فی مجالسوہم فی مجالسوہم فی مجالسوہم فشاربوہم فدرب اللہ قلوب بادہم ببادن فلانا ملا لسان دابود وعیس ابن مریم ذالک بما عصب وقانو یاد دون فجلس رسول اللہ وقانو متقعن فقال اللہ والذی نفسی بیدہی لتعمرن بالمعروف بلتن ہمون نال المنکر ولتاترن نال الحق اطرن ولتکسرن نال الحق قسرن اول یدربن اللہ بقلوب بادکم علا بادن سم لیلاننکم کمالانہو اے گل میری لما حضور نے فرما جب بنی اسرائیل کے لوگ گناہوں میں مقتلا ہوئے علماء نے روکا موم باز نہ آئی موم ظلم پر اترائی علماء ظلم برداشت میں کر سکے یا جیل کے ایک ہتکڑی نہ جو برداشت کر سکے وہ ممبر پر کیا بات ہے یہ کیا بات ہے باتیں کرنی مولانا سید کے فیتہ لی کافی انگریزوں نے رات پورے جسم پر استری پھیر دی اور کہا یہ صبح تک مر جائے گا صبح جب پھانسی کے تخت ہے پھانسی کے پھندے کی طرف جانے لگے تو مولانا پھر ایسے چلے اگریز گھنے لگے اور صلیب دی تو عانو کی ہوئے اور شاہدی فرما کمینے اور لبے باؤں بھی بکارا اور سر دار بھی شدہ دیں میں کہاں کہاں پہنچا تیری ذیب کی لدم مولانا علامہ فضلح خیر آبادی آپ نے خود آپ نے لکھا فرمایا کہ مجھ سے گندگی ٹوکرے بھی اٹھا دیتے ہیں وہ لالے پانی میں مونج تکی کا دن سندگی مونج وان وان کا لباس پہن کر اور مٹی کے ٹوکرے اٹھا کر سر کے اوپر انگریزوں نے کہا اب تو یہ طائب ہو جائے گا جب آپ نے وان کا لباس پہن کر اور مٹی کا ٹوکرہ سر پر اٹھایا نا تو اصورت الہندیہ کے اندر یہ شہر موجود ہے اس وقت انگریز تماشا دیکھ رہے تھے اب یہ معافی مانگے گا جب ان کو آپ نے دیکھا نا تو آپ ایسے چلنے لگے فرماو فدیت محمدن خیر البرا یا علیہ صلاة ربی و سلامو فرماو کمینیوں اس حالت کے اندر بھی میں اپنے نبی پر کروان ہوں محمدن خیر البرا یا علیہ محمدن خیر البراہ محمدن خیر البرا یا علیہ خیر البرا یا علیہ میری لیے میری لیے مانا تسیز خیر مرے سردد آجو بنی اسرائیل کے مولوی خضور نے فرمایا پھر بعد لہا ہالات کا مقابلہ نہ کرسکے فجالت پھر وہ قوم کے ساتھ غلوم مل گئے فرمایا اللہ نے پھر ان کے دل آپس میں قوم کے اور مولویوں کے ملا دیئے پھر دو نبیوں کے ذریعے اللہ نے مولویوں پر لانت فرمائی جناب عیسیٰ اور جناب دعوت پھر عبداللہ بن مسعود راویہ کہتے ہیں حضور میں باقی بن اسرائیل کے مولویوں کا ذکر تو تیک لا کے کیا جب اپنی محمد علماء کی باری آئی تو حضور اٹھ بیٹھ امانے اس ذات کی قسم جس کے قبعہ قدرت میں میری جان ہے حضور نے پرائے راست مولویوں پھر فرمایا غیب کسی کے نہیں حضور نے فرمایا میری امت کے علماء حالات جیسے بھی ہوں امران دا فتنہ ہوئے یا نواز دا فتنہ ہوئے یا جناب پہلے سی مشرف دا فتنہ ہوئے یا ذرداری دا فتنہ ہوئے یا کسی اور دا فتنہ ہوئے یا اقبت جانگیر دا فتنہ آجائے میری امت کے علماء اسی ہمیشہ اچھا ہی تو حکم دینا ہے برائی تو روک رو فرمایا میری امت کے علماء جیڑا حق تو دائم آئے اور میرے امت کے حق تو اسے بابن کر دے یہ ہے دین مستفع جدر جا رہے اگر تم نے یہ لکھیا اتھے لانتاقید بنونتاقید سکیلہ کوئی نہیں ایتے حضور نے فرمایا جی میری امت کے علماء نے مطاند کی تھی 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 ضرور بے ضرور اللہ تعالیٰ انہ دیتے قوم بے دل سے اینج کر دے اتھے تھی لانا امینا سمالا یا لعننکم فرمایا ضرور بے ضرور پھر اللہ تعالیٰ تھی لانت فرما دے گا کما لانا ہم جیسے بنی اسرائیل مولویاں تھی رب نے لانت کی کیوں نہیں بھائی کسی ختم نبوتہ مسئلہ بیان کر دے کیوں نہیں کسی ختم نبوتہ جمعے والے تین اے تیری بات ہے اے کائنات پر کیلا مسئلہ ہے کومیٹی کون ہوتی ہے آپ کومیٹیوں کو رازق سمجھتے ہیں یہ کیا بات ہے جن کا آپ کام کرتے ہیں مجھے جب میں پیر مکی میں جمعہ پڑھاتا تھا سرکاری تو مجھے انہوں نے ایک جمعے پر کہا بھی آپ ہر جمعے نامی سے رسالت کی بات کرتے ہیں آج آپ نے دنگی پر جمعہ پڑھانا ہے دنگی کا بڑھتا ہوتا ہے دنگی میں آکتے دنگی پتر نہ ہوتے اے پی اے پی میں موٹے سے دھوتی رکھی واپس آگا میں نے پینشن بھی نہیں لی اور جو پیسے بندے تھے وہ بھی نہیں لی میں نے کہا جن کا میں کام کرتا ہوں وہ مجھے بھوتی دیں گے آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منتے کا بھلا اور جب وہ بھیگ دینے تو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منتے کا بھلا وہ مو چاہیے کون دے سکتا ہے یہ تو خود ڈاک ہوئے سارے تو آپ انڈاک ہوئے پیچھے لگے ہوئے اس دروازے پر جائیں خود بھیگ دے اور خود کہیں میرے منتے کا بھلا حضرت ربعی بنت محووظ حضور کتنا دیتے ہیں لبائک کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جن کو پیسے کون دیتے ہیں آج اس کی وضاعت نہیں میں کر جاؤں حضرت ربعی بنت محوظ کہتی ہیں کہ میرے اببہ جی نے خجوریں دی اور تریں تروں کو یہاں کیا کہتے ہیں تیرہ اور خجوریں دی کہ جاؤ حضور کو پیش کرو فرماتی ہے جب میں نے حضور کو تیرہ اور جرہاں خجوریں پیش کی تو رسول اللہ نے ایک بک بھر کے سونے کا دیا اور دوسرا بک بھر کے زیورات کے دیا یہاں خجوریں اور تیر دینے سے یہاں اتنا کچھ ہوتا ہے جن نے ختم نبوت کے پیرے دی ان کو کتنے دیا ہو تم آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ تم آیا نہ درتے اور کیوں بد نصیبہ اور ہزارہ نگام بچ رمیوں میں یہ کیا بک ہے کیا کریں گے وہ سارے ہاتھ آپ بیان کریں حضور کی ختم نبوت یہ سیاسی مسئلہ ہے لبیک کا نعرہ بھی سیاسی تاجدار ختم نبوت کا نعرہ بھی سیاسی پھر اسلام بچا کیا ہے پھر مجھے بتا اسلام پیچھے کیا بچا ہے بس یہ نعرہ لگانا ہے اور اینج کر کے نعرہ لگانا ہے نساکین آز پہمانا گفتم حدیث عشق بے باکانا گفتم شنیدہ مات یا از پاکان امت ترابہ شوفیہ رندانا گفتم اقبال کہتا ہے میں نہ شراب کی باتیں کرتا ہوں نہ شرابیوں کی نہ پینے کی نہ پلانے کی لیکن جب حضور کی اشق کی بات کرتا ہوں تو میں ایسے کر کے کرتا ہوں میں نے کہا اقبال یہ کیا باتیں رندانا کیوں کرتا ہے کہتا ہے شنیدہ مات یا از پاکان امت ترابہ شوفیہ رندانا گفتم اقبال کہتا ہے سدیدہ اکبر سے لے کر غاضی المدین تک میں نے حضور کی اشق کی بات کیسے سنی ہے ترابہ شوفیہ رندانا کی مصرانا پاکانا 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 با Margaret ک compensphate مصرانا پاکانا پاکانا پاکاما proximity موسیقی 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 موسیقی